پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ میں صرف تین ممالک سے آگے عالمی رینکنگ میں پاکستان آخری چار ممالک کے فیرس میں شامل ہے ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق جاپان اور سنگپور کے طاقتوردین پاسپورٹ قرار پائے ہیں جبکہ پاکستان کا نیچے سے چوتھا نمبر گرین پاسپورٹ کی عزت کو رولتے ہوئے اور زلیل ہوتے ہوئے میرے خیالے کئی دہائیاں ہو گئی ہیں لیکن کسی نے مازی میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ جناب جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی عزت ہوگی پوری دنیا جو ہے اس کو رسپیکٹ کرے گی پاکستان کے پاسپورٹ کو اتنا ورثلس کیوں مانا جاتا ہے پاکستان کے پاسپورٹ کو ورث دی جاتی ہے پاکستان کے پاسپورٹ کو ورثلس کیوں کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کے جو حکمران ہیں یہ سب ان کی وجہ سے ہے ہمارے حکمران جو ہیں وہ ورثلس ہیں دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے ہم جہاز میں لینڈ کرتے تھے تو چیک آؤٹ کرنا ہوتا تھا تو سارے لوگ چیک آؤٹ کرتے تھے تو جو انڈینز ہوتے تھے وہ نکل جاتے تھے میرا پاسپورٹ مجھے وہ دیکھے کہتے تھے سیٹھتے ہو جو کہ پاکستان اگر ایک موڈریٹ لیبرل نیریٹیو اڈاپٹ کرتا تو شاید ایک ہمارا فیوچر اور ہوتا ہم ایک ڈیموکریٹک ملک ہوتے ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہ آتی ملٹری پورٹ نہ ہوتا نمستے دوستو جائے ہند سواگت ہے آپ کا بھرت کی آواز نیوز چینل پر دوستو اس دنیا میں کتے کی عزت ہے لیکن پاکستانی پاسپورٹ کی نہیں پاکستانی میڈیا آج پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ دیکھ اور انڈین پاسپورٹ کی رینکنگ دیکھ دل ملا سکیا ہے کیونکہ انڈین پاسپورٹ آج دنیا کے بہترین پاسپورٹوں میں سے ایک ہے آج انڈین دنیا میں کسی بھی جگہ پر جا سکتے ہیں اور پاکستانی اپنے گرین پاسپورٹ کی وجہ سے کہیں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ پاکستان پہ آتمواد کا ٹھپا لگ چکا ہے اور اس ٹھپے کی وجہ سے پاکستانی میڈیا رو رہا ہے اور جیخیں مار رہا ہے آئیں مل کر یہ ویڈیو انجوائے کرتے ہیں جائے ہند پاسپورٹ کا کیا کہہ رہے ہیں وہ گرین پاسپورٹ کی عزت کا احترام کہاں چل گیا بہاری صاحب آپ مجھے پچھے دن پتہ نہیں چند دن پہلے کی بات ہے کہ آپ بہت بات کہتے ہیں سکھار صاحب آپ نے پاسپورٹ بنوالی ہے میں نے جا کے پاسپورٹ بنوالی ہے آپ نے کہاں ویزا لگوانے کے لیے آپ اپلائی کروے اتنے پیسے دے دو وہ سر سادے پاسپورٹ ہی زدہ کیا لے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ایک تو میں میں صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا گرین پاسپورٹ کی عزت کو رولتے ہوئے اور ظلیل ہوتے ہوئے میرے خیال ہے کئی دھائیاں ہو گئی ہیں لیکن کسی نے ماضی میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ جناب اب جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی عزت ہوگی پوری دنیا جو ہے اس کو رسپیکٹ کرے گی یہ دعویٰ عمران خان صاحب نے کیا ہے لیکن ریالیٹیز کچھ اور ہیں میں پی جے کی طرح سے ایم وائلی ٹی ویڈی ٹی ویڈیوڈ میں ڈیو ٹی اے ائرپورٹ دیکھتے ہی آپ کو کہتے ہیں اس لین میں چلے گا ہے اس سے زیادہ زلط کسی قوم کی کیا ہو سکتی ہے میں اس سے زیادہ آگے بولوں گا تو بہت میرے دکھنے ہیں کچھ نہ کچھ غلط بات نہیں میں ایک بات کیا ہوں میں ایک بات کیا ہوں میں اپنی وائف کے ساتھ اور بچے کے ساتھ ٹی ویڈیوڈ کرتا پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ میں صرف تین ممالک سے آگے عالمی رینکنگ میں پاکستان آخری چار ممالک کے فیرست میں شامل ہے ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق جاپان اور سنگپور کے طاقتوردین پاسپورٹ قرار پائے ہیں جبکہ پاکستان کا نیچے سے چوتھا نمبر رہا دنیا کا کمزور ترین پاسپورٹ افغانستان کا قرار پایا ہے ایک سو بارہ ممالک میں پاسپورٹ رینکنگ میں پاکستان ایک سو نوے بنگلہ دیش ایک سو چار اور بہارت پچیاسی میں نمبر پر ہے کوئی ٹھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ اس جتہ دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی احسان کر رہے ہیں پر انگیہ مسلمانوں کو نیسرلیٹی دیکھیں پاکستان کے پاسپورٹ کو اتنا ورٹلس کیوں مانا جاتا ہے پاکستان کے پاسپورٹ کو ورٹ دی جاتی ہے پاکستان کے پاسپورٹ کو ورٹلس کیوں کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کے جو حکمران ہیں یہ سب ان کی وجہ سے ہے ہمارے حکمران جو ہیں وہ ورٹلس ہیں ان کی کوئی بیلیو نہیں ہے انہوں نے اپنی ڈیگنیٹی کھو دی ہے اس وجہ سے اس پاسپورٹ کی یہ حالت ہوئی ہے ورنہ ہمارے نیشن بہت اچھی ہے ہمارے ادھر کے لوگ بہت اچھے ہیں ہمارا ملک بہت اچھا ہے تو اس کی بڑی بیلیو ہے اس کی بڑی قدر ہے اس ملک نے ہمیں سب کچھ دی اللہ میرا لڑا کہ ہم نعرے لگاتے ہیں پاکستان زندہ بار پاکستان یہ تو پاکستان وہ جب ہم باہر جاتے ہیں جس طرح ہماری چیکنگ ہوتی ہے مجھے اتنا اپنا آپ ہیومیلیٹڈ لگتا ہے کہ جب ایسے کر کے ایک چیز آپ کے جب مجھے یاد ہے میں اپنی شوٹنگ کے لیے تبلیسی گئی تھی تو میرے ساتھ جو میرا کرو تھا انڈین سب نکل گیا میں رک گئی میرا جو پاسپورٹ تھا اس سے مجھے رک گئی میں پاکستان سے میرا پوری انویسٹیکیشن ہوئی میرا انٹروی ہوا پھر مجھے جانے گئی اس وقت ہمارا یہ گرین پاسپورٹ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے تو یہ دنیا کے چار بترین پاسپورٹس میں سے ہے اور جن سے یہ بہتر ہے یعنی جو تین ہم سے بھی نیچے ممالک ہے وہ کون سے ہیں وہ ہے سومالیا وہ ہے یمن اور وہ ہے افغانستان اور اس کے بعد عراق اور اس کے بعد ہماری باری آتی ہے ہم چوتے نمبر پہ موجود ہیں انفورچنیٹلی ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ جو ہے پہلے اتنی خراب نہیں تھی شاید جو ہمیں ابھی پچھلے پانچے سالوں میں اگر ہم یہ دیکھ لیں یا پچھلے لاسٹ فور یرز میں ہم دیکھ لیں تو اس کی رینکنگ بہت زیادہ گری ہے سبز پاسپورٹ مسلسل ترزولی کا شکار ہوا ہے ایک بار پھر سومالیا نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پاکستان خانہ جنگی اور زفارتی تنہائی کے شکار ممالک سے بھی نچلے درجے پر چلا گیا ہے لندن کی ایک فرم ہینلے انڈ پارٹنرز نے ایک پاسپورٹ کی رینکنگ جاری کر دی ہے سوال یہ ہے کہ دنیا کے کس ملک کا پاسپورٹ کتنا طاقتور ہے کہاں کے شہری کتنے ممالک میں بغیر ویزا جا سکتے ہیں پاسپورٹ رینکنگ کا طریقہ کار کیا ہے داخلی ویزا آن آرائیبل ویزیٹرز پرپٹ یا الیکٹرونک ٹرائیول آثورٹی کی سہولت میں سر وہ پہلے نمبر پر آتا ہے اس فیرست میں تقریباً تمامی ممالک میں پاکستان سے آگے دکھالت کا پاسپورٹ رینکنگ میں 33 نمبر پر ہے بنگلہ دیشنگ کے 103 نمبر پر ہے جبکہ پاکستان فیرست میں نیچے سے چوتھے نمبر پر ہے تم سے نہ ہو پائے گا کجب بیجتی ہے پاکستان کو انٹرنیشنل لیویل دیشنگ گرد کرا دیا گیا تھا آپ کو تالبان کا کافی مسئلہ چلتا رہا اب انہیں 20 سال سے 20-25 سال سے کافی پاکستان کے لیے یہ کریٹیکل کام شروع ہویا ہے یہ ہو نہیں رہا یہ نہیں رہا کوشش کر رہے ہیں اب ہمارے پاکستان کو صرف ہمارے پاسپورٹوں میں 20 یا پاسپورٹوں میں 20 یا پاسپورٹوں میں اللہ ہو ہیں اب جبکہ کینڈڈا اور یورپ پوری دنیا اللہ ہو ہیں ہمارے پاکستان کے لیے یہاں پاکستان کے لیے پاکستان میں ایک تو وہ نشے کی آپ کو پتا ہے نشہ بھی پڑا تھا پوست کی کاشت ہوتی تھی پوست کے کاشت تو آپ کام ہوئے افغانستان چلے اگروں کو بات ہوئی تھی کہ گاڑیاں آگیوں یک دم ڈالر کے ساتھ آپ کا دباؤ پڑے گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں آپ نے دوستوں کو لے کے دیئے آپ نے اس محول میں جب ڈالر نہیں ہے یہاں سے لوکل کرنسی لجلی کاریاں اور پوری کی پوری کار ہے جس کا یہاں پہ نوکریاں کوئی نہیں مل رہی ہیں کچھ نہیں ہے آپ نے چائنہ سے سیمپلی تھاؤزنڈ آف کارز منگوئی ہیں اور میں راکھل چھتیس ہزار ڈالر پرک پہ پر پر میں کالات نہیں کہہ رہا اور انہیں کہ اس کا بڑا بسلہ ہے کہ لوگوں سے پیسے لے لی ہیں چارچہ تیسے بیڈے سے گاڑیاں نہیں مل رہی ہیں اور ان کا ایک اور سکینڈل ہے وہ اور سکینڈل ہے پچ پین اور ساٹھ لاکھ کی گاڑی آپ نے وہاں سے مگوائے ڈالر آپ کے پاس ان سے پوچھے سے ان سے افریدی صاحب سے کہ بھائی جان آپ کے پاس کہاں سے ڈالر آئے ہیں ایک گاڑی آپ کوئی ایکسپورٹ تو نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو پیسے تھے آپ نے لوکل مارکیٹ سے خرید ہیں جو لوکل مارکیٹ سے ملینز آف ڈالر آپ نے خرید کے میں نے پیسے دیا اس کو پچاس ساٹھ لاکھ روپیار اس نے لوکل مارکیٹ سے جا کے ڈالر خرید کے چینڈز کو دے دیئے کیونکہ آپ کے دوست ہیں ان کے لئے بہت ساری وہ بھی جاری ہوئی تھیں آپ کو یاد ایف بی آر سے لیٹر بھی جاری ہوئے تھے تو خان صاحب کا فوکس بڑا کلیر ہے بعد غریبوں کو کرو اور غریبوں سے لے کے وہ جو رابن ہوت کرتا تھا وہ تو امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو لے کر جاتے تھے یہاں ریوارس چلتا ہے رابن ہوتن ریوارس ریوارس اچھ